اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے ٹک ٹاک امید کرتا ہوں آپ سب بہت ٹھیک ہوں گے آپ سب بینک اپنے چینل زشان پیٹس لیور میں ایک تفاہ پھر خوش شامدید کہتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ سب بینک کے لیے بہت زیادہ پورٹنٹ ہے دوستو سردیوں کے در دوستو کافی بھائیوں کی ہی شکیت آ رہی تھی کہ ہمارے سردیوں کے اندر جو ہیں وہ ڈیلے ہوتے جا رہے ہیں بیمار ہوتے جا رہے ہیں خوراک کھانا انہوں نے چھوڑ دیا پتہ نہیں ان کو کیا سردی لگ گئی ہے تو مجھے ہم ہمیں کوئی ایسی فوڈ بتا دیں جو ہم اپنے سردیوں میں اپنے پپیز کو اپنے ڈوگز کو دیں اور وہ ایزلی جو ہے اس کو کھا سکے اور اس کی جو وہ ڈیلے دارے نہ ہو ایکٹیو بھی آتی ہیں یا گرمیاں آتی ہیں تو کافی ویریشن جو ہے تبدیلیاں جو ہے وہ ڈوگ کے اندر دیکھنے کی ملتی ہیں سپیشلی دوستو جو چھوٹے پپس ہوتے ہیں ٹھیک ہے پپیز ہوتے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ یہ نازک جو ہے وہ سورت سے آل ہوتی ہے تو دوستو جن بھائیوں کا نیانہ شوق ہوتا ہے ان کو نہیں پتا ہوتا کہ ہم اپنے پپیز کو اپنے ڈوگز کو کیا فوڈ دینی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ بزار سے جو ہے وہ چیزیں لاکر ان کو کھلاتے ہیں اور گھر میں بھی کافی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ بغیر کسی اتیات کے جو ہے وہ ڈوگز تو یا پپیز کو ہیں وہ دینا شروع کر دیتے ہیں تو حالانکہ دوستو آپ سب بہنی کو پتا ہونا چاہی ہے کہ جب اگر آپ اپنے گھر کے اندر کوئی جرمن شیرفر یا لیبرا ڈوگ یا کسی بھی بریٹی کا ڈوگ لے کے آتے ہیں سب سے پہلے دوستو آپ تھوڑا سا گوگل پہ جو ہے وہ سرچ کا لیا کریں کہ پپیز کی جو نارمل ڈائٹ ہے وہ کیا ہونی چ چاہی ہے تو دوستو آج سردیو کے اندر دوستو جو آپ نے خوراک دینی ہے سپیشلی سردیو سے آہ بچانے کے لیے یہ فوڈ جو میں آپ کو بتاؤں گا دوستو یہ بہت ہی سستی ہے ٹھیک ہے تو یہ میں نہیں کہوں گا کہ کوئی بزار سے ایکسپنسیو چیز آپ آہ جو ہے وہ پرچیز کر کے لے کیا ہیں ٹھیک ہے تو یہ میرے تمام بھائیوں کے لیے جن کا نیا نا شوک ہے جن کو نیا نا ایکسپیرنس دوگز پالنے کا ہور ہے جن کا نیا نا شوک ہے ٹھیک ہے تو دوستو س ہے کیونکہ انڈا تھوڑا گھرم ہوتا ہے تو سردی ایک ادر دوستو آپ اس کو انڈے کا زیادہ زیادہ استعمال کریں اگر آپ کے پاس پپیز ہیں دوستو تو آپ اس کو دن میں ایک انڈا جو ہے وہ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ تو یہ انڈا جو ہوگا دوستو ان دوگز کی یا پپیز کی باڈی میں جو ہے وہ ایک گرمی پیدا کرے گا ٹھیک ہے تو وہ کیا ہوگا کہ سردیوں سے ایک سردیوں کے مقابل میں ایک اس کی باڈی جو ہے وہ ڈیفینڈ کرے گی اور باڈی بھی اس کی وارم رہے گی سرد گرم رہے گی تو آپ نے دوستو پپیز کو ایک انڈا دن میں دینا ہے اور اس کے علاوہ اگر ہم بڑے دوگز کی بات کریں اڈرڈ ہو کی تو اڈرڈ ہو کر دوستو آپ دن میں جو ہے وہ دو انڈے جو ہے وہ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ میبی آپ صبح جو ہے دس بجے کے دے دیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ آپ چار یا پانچ بجے ایک اور انڈا دے دیں ٹھیک ہے اڈرڈ کو اور پپیز کی بات کریں پپیز کو صرف ایک انڈا آپ نے دینا ہے ٹھیک ہے وہ بے شک آپ جو ہے وہ صبح آہ بریک فاسٹ میں دے دیں اس کو ٹھیک ہے اس کے علاوہ دوستو ایک بہت ہی مرغوب گزہ دوستو آپ سب ایک میں بتانے جار ہو وہ ہے دلیہ دوستو ٹھیک ہے دلیہ نارمونی آپ بھی کھاتی ہوگا ٹھیک ہے اور گندم کا دلیہ جو نارمونی سوال کرتے ہیں دوستو وہ آپ جو ہے ان کو دے سکتے ہیں اپنے ڈوگز کو بھی اور پپیز کو بھی تو یہ دوستو بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے آپ صبح اس کو ناشتے میں دے سکتے ہیں پپیز کو اور ڈوگ کو بھی دے سکتے ہیں تو یہ گرم ہوتا ہے دوستو کہ آپ کے جو ڈوگ کو یہ باڑی ہوگی وہ گرم رہے گی ٹھیک ہے تو یہ آپ دوستو دے سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو میں آپ کو ایڈوائز کروں گا کہ آپ اپنے ڈوگز کو اون کے جو کپڑے وغیرہ ان کو پینا کر رکھیں اور جہاں ان کا جو ڈوگ کا کیج ہے اس کو بھی کور کریں شیٹ کے ساتھ ٹھیک ہے دوستو اور ایک ادھا سووڑ کا جو بلب ہے وہ بھی آپ لگا دیں تو جو پانی کا سمال کرنا ہے دوستو پانی ہے آپ نے تھنڈا حرکت سے سمال نہیں کرنا سردیوں کو دے کم سکتے ہیں اس کو نارمل کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے تھوڑا سا گرم کرلیں زیادہ گرم نہ ہوئی ہے نہ ہوکے ڈوگ کی زبان یا مو جل جائے ٹھیک ہے تو نارمل زیادہ تھوڑا سا نارمل پانی کرلیں ٹھیک ہے وہ پھر آپ نے اس کو دینے تو دوستو کوشش کیا کریں کہ سردیوں کے اندر آپ ڈوز کو باہر مت لے کے جائے کریں ٹھیک ہے نارمل کمرے کے اندر ہی رکھیں ٹھیک ہے اور کہ اسے مت باہر نکالیں کیج کے اندر ہی آپ کو فوڈ وغیرہ دیتے رہیں اور اس کے علاوہ دوستو یہ چھوٹی چھوٹی کیرس ہی ٹپس تھیں جو آپ سب بہنے کو ساتھ میں نے شیئر کرنی تھی تو دوستو اس کے علاوہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور جیسا کہ ہر ویڈیو قدر میں ذکر کیا کرتا ہوں کہ میرا ایک ایک سیکنڈ یوٹیوب چینل زیادہ کے نام سے ٹھیک ہے اس چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں اور آپ کے ساتھ میں فارسلک کی ویڈیو جو ہے وہ شیئر کرتا رہے تو اگر آپ آئی چاہتے ہیں کہ آپ کی اپلوڈ کی جائیں تو آپ میرے واٹس ایپ پہ آپ نے ویڈیو سینڈ کریں انشاءال آپ کی ویڈیو بھی اپلوڈ کی جائے گے ٹھیک ہے اب میرا واٹس ایپ نمبر یہ ہے وہاں کو یوٹیوب چینل سے مل جائے آپ اس پر جو ہے مجھے میڈا سینڈ کرنے تو آپ کی جو ضرور یوٹیوب چینل پہ جائے گی تو دوستو کومنٹ شیئر لازمی کرتے را کریں اور جب میں ایک دفعہ ویڈیو بپلوڈ کرتا ہوں تو لازمی طور پر دیکھ لیا کریں ٹھیک ہے دوست اپنے دوست دشان کو اجازہ دے پرام بہت زیادہ خیار کے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی